لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر اللہ کی طرف سے فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہے اور راستے کی طاقت سے مراد اخراجات ہیں اور پھر تمام اور پیچھے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری چیزیں راستے کی طاقت میں شمار ہوتے ارشاد باری تعالی سورہ علی عمران کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْوَيْدِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف راستے کی استعتاد رکھتا ہو اور رسول اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة دینا حج بیت اللہ اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الحج مرتن حج ایک بار ہے اور جو اس سے زائد کرے گا تو یہ نفل ہے اچھا وہ جو بنیال اسلام وعلا خمس ان اسلام کی پانچ چیزوں پر بنیادیں ہیں یہ حدیث تو متفق ان علیہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں آتی ہے اور یہ جو حدیث ہے الحج مرتن فمن زاد فہوا تطوعن کہ بھئی حج تو ایک ہی دفعہ زندگی میں زیادہ کرو گے ایک سے زیادہ تو نفل ہے تو یہ حدیث سنن ابی دعود میں مسند امام احمد میں اسی طرح مستدرک امام حاکم میں اور درجہ صحیح کی حدیث ہے عمرہ سنت واجبہ ہے اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے مکمل کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ایک شخص نے ارس کیا کہ میرا باپ بوڑا ہے حج اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی سفر کر سکتا ہے تو فرمایا کہ تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر یعنی حج اور عمرہ وہی کر سکتا ہے جو اپنا حج کر چکا ہو حج بدل وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود اپنا حج کر چکا ہو اچھا ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک حج کروں اس میں اپنا بھی کروں اور بدل بھی کروں نہیں نہیں ایک وقت میں ایک آدمی کا ایک ہج شمار ہو عمرہ بھی آپ اپنا پہلے کریں گے اور اس کے بعد آپ پھر بدل میں کر سکتے ہیں کسی کے لئے عمرہ کر سکتے ہیں پہلے اپنا کریں گے آپ اچھا اسی طرح اور عبادات پہ بھی یہی ہے حج اور عمرے کے نتیجے میں انسان کا نفس گناہوں کے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے اور دار آخرت میں اللہ عز و جل کے عزازات حاصل کرنے کا اہل اور مستحق بن جاتا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس گھر کا حج کیا اور جنسی باتوں میں انہماک و نافرمانی سے اجتناب کیا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو گیا جیسا کہ وہ اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا اس روایت کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اف ڈیٹس مل سکیں